بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں نے بنائی ہے مکس سبزی پلاو اسے آپ فرائیڈ رائز بھی کہہ سکتے ہیں میں نے اسے اس انداز میں بنایا ہے کہ اس کو پلاو یا آپ کو فرائیڈ رائز میں اس کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا اگر آپ اس کو چاولوں کو اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کو فرائیڈ رائز میں جو محنت کرنے پڑتی ہے وہ نہیں کرنے پڑے گی اور فلیور بلکل وہی ہوگا اور بہت ہی ٹیسٹی بنائیں گے اس کے لئے میں نے ہاف کپ آئیل لے لی ہے اور چاول تھے میرے ایک گلاس مکس سبزیاں لیں گے سب سے پہلے میں آئیل کو اچھے سے گرم ہونے دوں گی اور اس کے بعد ایک چمچ کٹا ہوا لسن ادھر ایک بلکل نہیں ڈالنی لسن کا چوب کیا ہوا میں نے ایک چمچ ڈالا ہے اور اس کے بعد یہ ہے وان ٹی سپون زیرا کیونکہ چاول ہمارے کم تھے کوئنٹیٹی کے مطابق اس لئے سپائسز اتنے ہی ڈال رہی ہوں اس کے بعد زیرا تڑکانے کے بعد ہم نے اس میں مطر ڈال دیں گے ہاف کپ مطر تھے اور یہ ہیں گاجریں ایک بڑے سائز کی گاجر تھی اس طرح سے اس کو چوب کر لیا ہے اور اچھے سے اس کی ہم نے پہلے بھنائی کر لینی ہے زیرا اور لسن میں تو چلیں جی اچھے سے خوشبو آنا سٹارٹ ہوگی ہے اور یہ ہے بوائل کیا ہوا چکن ایک پیالی آپ جتنے چاول بنا رہے ہوں اس کے مطابق ڈالیں گے تھوڑے سے بڑے بڑے پیس رکھے ہیں چکن کے تاکہ پکانے میں تھوڑے سے میش ہو جاتے ہیں اچھے سے اس کو پکا لینا ہے بھون لینا ہے اچھے سے خوشبو آنے تک شملا مرچیں ایک بڑے سائز کی تھی وہ میں نے چوب کر لیا اور یہ ہے بندگو بھی تھوڑی تھوڑی بچا لی ہیں یہ لاسٹ میں گانیشنگ کے لیے ایڈ کروں گی اور اس کے بعد یہ ہیں ہری مرچیں بہت زیادہ سپائسی ہیں یہ اس لیے تین سے چار بڑی کاٹ کے ڈالیں ہیں اور یہ ہے کالی مرچوں کا پاوڈر ایک چمچ فریش کوٹ کے ڈالیں ہیں اس لیے یہ تھوڑے دردری کوٹی ہوئی ہیں اچھے سے اس کو بھون لیں گے اس کو اتنا بھوننا ہے میں آپ کو ٹائم بتا دوں تقریبا دو منٹ تک اسی گھی میں اسی مثالوں کے ساتھ اس کو بھوننا ہے تاکہ اچھی سی خوشبو آئے اور سبزیاں بھی اچھے سے گل جائیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہائی فلیم پہ اس کو سبزیوں کو بھوننا ہے لو فلیم نہیں کرنے اس سے جو ہے ان کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے ایک بڑا چمچ بھر کہ ہم نے نمک کا ڈالا ہے اس میں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو چلاتے ہوئے پکائیں گے پکانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو بالکل بھی میں نے کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کیا آپ کے ساتھ ہی شیئر کر رہی ہوں آپ بھی اس کو کمپلیٹ دیکھیں اور اس طرح سے مزیدار سا سبزی پلاو آپ بنائیں گھر پہ اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو بھوننا ہے اب پیندے میں تھوڑا سا لگنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو میں نے اس میں دو گلاس پانی ڈالے ہیں مطلب ہے دو گلاس ڈالے ہیں تھوڑا سا مزید بٹ پانی اس میں ڈال دیا ہے مطلب ہے ڈھائی گلاس ڈالے ہیں چاول جو تھے نا ہمارے یہ والا گلاس بھرا ہوا تھا پانی ڈال کے مسالہ مکس گرم مسالہ ہے میں نے بنا کے گھر پہ رکھا ہوا ہے ریسپیز میں چینل پہ شیئر کی ہوئی ہیں آپ جا کے چیک کر لیجئے گا یہ دیکھیں تھوڑا سا سبز دھنیا ڈال کے اچھے سے اس کو مکس کر دیا ہے اس میں کوئی بھی اور سپائس نہیں ڈالے آپ دیکھ سکتے ہیں چائنیز نمک جو ڈالا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ہم ریسٹورنٹ میں جا کے کھاتے ہیں مکس کر لیا اور اس کے بعد میں نے جو چاول سوک کر کے رکھے ہوئے تھے کچھی بانسپتی چاول ہیں ایک گھنٹے کے لیے پہلے سوک کر لیا تھا اور اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیا اگر آپ چاہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے چاول جو ہیں کھلے کھلے بنے اور بلکل بھی ٹوٹا ہوا ایک چاول بھی نظر نہ آئے تو آپ چاولوں کو بلکل بھی اسی دران جب ہم چاول پانی میں ڈالتے ہیں بلکل بھی اس کو مکس نہ کریں اس طرح سے چھوڑ دیں جیسے میں نے چھوڑ دی ہے دو تین بوائل آنے کے بعد آپ اس کو جتنا مرضی اس کو چلا سکتے ہیں چاول آپ کا بلکل بھی نہیں ٹوٹے گا اور بلکل کھلہ کھلہ چاول بنے گا پھر سے میں نے اس کو کور لگا دیا ہے یہاں پہ میں نے لیے ہیں دو انڈے اور اس میں میں اور بھی کچھ بھی نہیں ایڈ کروں گی یہاں پہ میں نے زردہ کلر ایڈ کیا ہے دو چھوٹکی زردہ کلر ایڈ کریں اور اس کو اچھے سے اس طرح سے پھینٹ لیں ایک کڑائی میں تھوڑا سا آئل ڈالنے کے بعد میں نے اس سے فرائی کر لیا تھا انڈے کو موٹا موٹا سا بربرا سا اس کو بھون لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے فرائیڈ رائیز بنانا سب کو جھنجٹ لگتا ہے لیکن اس کو میں نے بہت زیادہ سبسکرائب کرتے جائیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک بھی کرتے رہیں اپنوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے انڈے کو بھون پکا لیا ہے بھون لینے کے بعد اس کی وہ فرائی کر لینا ہے اچھے سے اور اس کے بعد ہم چاولوں کو دیکھتے ہیں جب چاولوں میں پانی تھوڑا سا رہے چکا ہے اور اس کو مزید ہم نے پانی کو ڈرائے کر لینا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو اسٹیج پہ مکس کر لیں تھوڑا سا تھوڑا سا مکس کرنا ہے ہلکے سے ایک دفعہ اور اس کے بعد ہم نے مزید جو باقی اس میں انڈے وغیرہ ہیں اور اس میں میں نے تھوڑا سا جو ہے زردہ کلر کا بھی استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل تھوڑا سا ڈال دی ہیں اور یہ دیکھیں اس کے بعد جو ہم نے سبزی تھوڑی سی ڈالی تھی وہ میں ڈالنا بھول گئے ان دوبارہ سے اس کو ہم نے اتار کے جو ہے اس میں سبزیاں وغیرہ ایڈ کر دی ہیں اس سے تمام سبزیاں پکی ہوئی بھی ہیں فرائی بھی ہو گئی ہیں اور اس طرح سے رائز بھی اچھے سے بن گئے ہیں آپ بھی اس طرح سے بنائیں واقعی کوئی مثال اس میں میں نے ایڈ نہیں کہ اس کا فلیور اتنا ٹیسٹی اور زبردست تھا کہ گھر والوں نے دوبارہ بنائنے کی فرمائش کی آپ بھی اس کو گھر میں ضرور بنائیں سردی آنے والی ہیں اور بہت اس کا فلیور یہ دیکھیں بلکل بھی چاولوں میں پانی اور آئل بلکل بھی نہیں ہے اور یہ اس طرح سے فیل ہو رہے ہیں جس طرح سے ہم ریسٹورنٹ میں فرائیڈ رائز کھاتے ہیں تو چلیں جیس کو ایک پلیٹ میں ڈی شوٹ کرتے ہیں اور فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں امید ہے آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہوں گی اس طرح سے کھلا کھلا رائز ہمارا بلکل مزیدار سے فرائیڈ رائز ریسٹورنٹ کی طرح بنے ہیں جسے ہم وہاں جا کے کھاتے ہیں تو آپ بھی اس کو گھر میں ضرور بنائیں اور کھائیں انجوائے کریں بہت ہی ٹیسٹی ہیں اور اس کے بعد میرے جو چینل پر مختلف قسم کی ویڈیوز میں اپلوڈ رکھی ہیں آپ جائیں ویژٹ کریں پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں اور بیل آکن لازمی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل سکے امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی بس اگر پسند آ رہی ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تو اس طرح کی مزے مزے کی ریسپیز بنائیں اور انجوائے کریں اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں دعا کریں اور ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اجازت دے اللہ حافظ